بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ نئی حکومت آ چکی ہے لیکن جس طریقے سے آئی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے انتقال اقتدار کیا ہے اس سے بھی آپ کو انتازہ ہونا چاہیے کہ وزیراعظم میاں شباہ شریف جو ہیں وہ شروع میں کافی پرجوش تھے لیکن جس طریقے سے ان کو اقتدار ملا اب وہ اس طریقے سے پرجوش نہیں رہے کیونکہ ان سے حلف بھی صدر پاکستان نے نہیں لیا صادق سنجرانی صاحب نے حلف لیا لیکن اب ان کو کابینہ بنانے کے مسائل درپیش ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ کہ وہ فوری طور پر جب آئے انہوں نے تیزی سے جو فیصلی کی ان میں سے کئی فیصلے ان کو واپس لینا پڑے مثال کے طور پر انہوں نے دس فیصد تنخواہ بڑھانے کا اعلان کیا لیکن پھر ان کو گھر جا کے معلوم ہوا کہ جناب یہ تو قومی خزانے پر بہوج ہوگا نہیں بڑھائی جا سکتی لہذا انہوں نے اپنا یہ فیصلہ بلکل اسی طرح واپس لیا جس طرح ایک دفعہ سپریم کورٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آگیا تھا مٹھائیاں کھانے کے بعد وکلا نے ان کو پڑھ کے سنایا کہ حضور یہ آپ کے فیصلہ خلاف ہے اسی طریقے سے یہ دس فیصد تنخواہ بڑھانے والا معاملہ تھا پھر ان کو واپس لینا پڑا پھر جناب غزیر اعظم نے کہا کہ لنگر خانے ہم نہیں چلا سکتے لنگر خانے بند کریں گے لیکن محترمہ مریم نواز کا پھر بیان آگیا کہ لنگر خانے جاری رہیں گے یہ بھی ان کا فیصلہ واپس آگیا لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہفتے کی چھوٹی اوروں نے ختم کی تھی اور کہا تھا کہ بس کام 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 اور بس کام پھر ان کی جہاز میں جاتے ہوئے تصویریں بھی آئیں کہ وہ کام کرتے ہو جا رہے ہیں یہاں سے کراچی سے پتہ نہیں کون سا کام کرتے ہوئے جا رہے تھے یا کام ڈالتے ہوئے جا رہے تھے غریب عمام کو بچاری کو کیا پتا کہ کسی سے کمیشن کا اصحاب لے رہے تھے یا واقعی فائلوں پہ کام کرتے ہوئے جا رہے تھے بہرحال ان کے سوشل میڈیا نے یہ تصویر جاری کی کہ شباہ شریف جہاز میں بھی کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو ناظرین لیکن یہ جو ہفتے کی چھوٹی تھی انہوں نے کہا کہ عبتے میں ایک دن چھوٹی ہوگی ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بینک کیا عملہ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گیا اتنا زوردار احتجاج پہلی دفعہ بینک افسران بینک افسران آپ کو پتا ہے کہ پینٹ کوٹ ٹائی والے لوگ ہوتے ہیں وہ احتجاج کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں پبلک ان کے خلاف اللہ بتا ہے احتجاج کرتی رہتی ہے کبھی چیک کیش نہ ہونے پہ کبھی کیش بروقت نہ ملنے پہ لیکن اس دفعہ انہوں نے چھوٹی کے حوالے سے بینکوں کے عملے نے بڑا زوردار احتجاج کیا یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا سٹیٹ بینک کے باہر ان کا زوردار احتجاج تھا اور یہی وہ احتجاج تھا جس کے بعد جناب وزیراعظم میاں شباہ شریف کو اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے اصولی فیصلہ کر لیا ہے یعنی فیصلے پہ فیصلہ کیا ہے عید کے بعد جو ہے یہ جو ہفتے کی چھوٹی ہے یہ بحال کر دی جائے گی چونکہ ابھی تو بینک افسران ہی باہر آئے تھے جو رحمان باجوا ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایک زوردار مظاہرہ کیا جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے لہذا بچت ہوگی روزے میں نہ ان کو باہر آنا پڑا حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ واپس لے لیں گے اور یقین مانے کہ جس طریقے سے حکومت جا رہی ہے کوئی مزہ دار کام نہیں ابھی دیکھیں نا پنجاب میں وزیراعالہ پنجاب حمزہ شباہ شریف تو بن گئے لیکن گورنر ان سے حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ گورنر نے تو آج ایک نیا ہی کام نیا ہی شوشہ چھوڑ دی انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب کا استیفہ بھی تک منظور نہیں ہوا بزدار صاحب نے استیفہ وزیراعظم کو دیا تھا گورنر کو نہیں دیا تھا لہذا میرے پاس تو دن کا استیفہ نہیں ہے نہ ان کا استیفہ منظور ہوا ہے لہذا بہرانی کیفیت ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے بہرہ سڑکوں پر میلہ لگا ہوا ہے کہیں عمران خان کا میلہ لگا ہوا ہے یہ بینک افسران نے بھی اچھا میلہ لگایا ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ